سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک نئے دن کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اور آج دیکھیں جی فاطمہ آپ کو گھر پر ہی نظر آ رہی ہے جبکہ آج تیوزڈے ہے اور صرف ایک دن سکول گئی ہے مگر اتنا نیند کے ساتھ اس کا برا حال تھا کہ ٹویشن میں بھی اور سکول میں بھی اور صبح بھی آج جب میں نے اس کو اٹھایا تو یہ بالکل نہیں اٹھی سات بجے کیونکہ رات ساڑھے بارہ بجا دی ہے اس نے سوتے سوتے اس کی روٹین جو ہے پچھلے دس دن میں خراب ہو گئی ہے اور میں نے آج اس کو کروا لی ہے جس سکول سے چھٹی اور چھٹی کروا کے ابھی دس گیارہ بجے کے قریب یہ اٹھی ہے اور اس کو ٹویشن میں بھیجوں گی اور آج اس کو دوپہر میں نہیں سلاوں گی اور رات کو ہم سلا دیں گے جلدی جی سات آٹھ بجے کے قریب تاکہ اس کی روٹین جو ہے وہ پہلے والی ہی بحال ہو سکے تو اس کے لیے پھر مجبوراً مجھے آج اس کو چھٹی کرانی پڑی تو گھر میں ہی آج فاطمہ اور خدیجہ کی مستیاں ہیں جی جاری اور ساتھ ہی ساتھ بن رہا تھا ہمارا ناشتہ اور آج ناشتے میں دل چاہ رہا تھا میرا انڈے کا سالن بنا کر پیاز اور ادرک والا کھانے کو اور ساتھ میں گھی والی روٹی آج اس کا ناشتہ کیا تھا میں نے اور بچوں کو ایز یویل فاطمہ کو پراتھا کھلایا تھا اور خدیجہ جو ہے صبح یا وہ پورچ کھاتی ہے یا پھر یوگرٹ میں اس کو ہم فروٹس ڈال کر دیتے ہیں اور بریڈ کے ایک پیس ڈال کر دے دیتے ہیں تو ان دونوں میں سے جو بھی اس کا ناشتہ موڑ ہو وہ اس نے کر لینا ہوتا ہے آج اس نے فروٹس والا دہی کھایا تھا جی صبح ہے صبح گھر کی صفائی بھی ہو رہی تھی ساتھ اور ہمارے ہی گھر میں ہوا وجی میٹ فینش پینٹ اور اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ گیلا سپنج لے کر اس پر ماریں اگر سر فالا اور اوپر سے سوکھا کپڑا پھید دیں تو جو بھی محل وغیرہ لگی ہوتی ہے وائٹ کلر کے اوپر وہ بڑی ایزی لی جو ہے وہ اتر جاتی ہے تو یہ پینٹ ہوتا تو تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اگر آپ اس کو کرا لیتے ہیں تو بہت سارے سال آپ کی ایزی لی نکل جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی لگا ہوا داغ جو ہے وہ آپ بہ آسانی اس کو واش کر سکتے ہیں اور اس کو صاف کرنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے کام کاج کہہ رہے تھے کہ میرے ہزبن کی مجھے کال آئی کہ وہ دوبارہ سے کسی اپلیکیشن کے سلسلے میں یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے شہر اور تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے بس زیادہ دیر کے لیے نہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے کچھ کھانے کی چیز بنا دیں تو ساتھ میں ابھی تیار کروں گے ان کے لیے کھانا میں نے بنایا تھا دیسی مرک کی یکنی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی فلو اور زکام سے بھی باہر نہیں نکل رہی اور ساتھ میں ان کے لیے میں بناوں گی جی سوجی کا حلوہ دیسی گھی میں اس سے گلے کو بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے آپ کا گلہ اگر خراب ہو آپ کو زکام ہو تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یا سوجی کا حلوہ گرم گرم کھا لیں یا پھر اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے جی میرے والد صاحب جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے آمین وہ کہتے ہوتے تھے ہمیشہ جب ان کو زکام ہوتا تھا کہ مجھے آپ گڑ والے چاول بنا دیں تو گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے پہلے وہ اسی طرح کی چیزوں کے ٹوٹکے کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ ٹھیک ہو بھی جایا کرتے تھے بات تو ہوتی ہے وہی توقل کی اور آپ کے ارادے کی اور آپ کے یقین کی کہ آپ کو یقین ہو جس چیز پر کہ میں یہ کام کروں گا تو میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ پھر آپ اس سے ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں اور اب کا دور یہ ہے کہ ہم لوگ بھاگتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے خدا نہ خاصتہ یا ہماری اپنی طبیعت بگڑے تو ہمارا ان ٹوٹکوں پر بلیو نہیں رہا اور ہم جاتے ہیں جی ڈاکٹرز کے پاس تو پھر ڈاکٹر کی دوائی کے بغیر ہم ٹھیک بھی نہیں ہوتے تو فاطمہ کو آج کل پتہ نہیں کیا ایشو ہے کہ یہ کہتی ہے جی شلوار کمیز میں نے نہیں پہننی حالانکہ میں نے دس سے بارہ اس کے سوٹ جو ہیں وہ سلائی کروائے ہیں بڑے اچھے پیارے لون کے لیکن کہتی ہے اگر یہ میں پہنوں گی تو سب میرا مزاک اڑائیں گے پتہ نہیں یہ اس کو کس نے کہہ دیا ہے اور یہ جو ریڈی میٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتی ہے اور صبح ہی صبح اگر سکول نہ گئی ہو تو اپنے کپڑے جو ہے وہ پسند کر کے نکلواتی ہے اور نئے نئے کپڑے جو ہے وہ کہتی ہیں مجھے پہنائیں پرانے کپڑوں کی طرف بالکل اس کا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے تو بچے ہیں بس جو کچھ ٹیلی فون پر دیکھتے ہیں اور ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو چیزیں یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہی دہراتے ہیں اپنی زندگی میں اسی لئے کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ ان پر نظر رکھیں اگر آپ ان کو فون دیتے ہیں تو میں نے ان کے لئے وائٹی وہ جو ایک بچوں کا یوٹیوب کیڈز ہے وہ چینل کوئی وہ ڈاؤنڈوڈ کیا ہے اس میں صرف پوئیمز ہیں جو کہ اچھا ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ اے بی سی والی پوئیمز ہیں الف بے کی ہیں اور اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ لگا کر دینی چاہیے اور یہ جو شارٹس اور اس طرح کی چیزیں بچوں کی نظروں سے گزرتی ہیں اور میں کئی مرتبہ حیران ہوتی ہوں کہ انڈیا کے بہت سارے ایسے چینلز ہیں چھوٹے شارٹس جو بناتے ہیں اس میں اتنے غیر احلاقی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر جاتے ہیں کہ وہ میں خود حیران ہوں کہ یوٹیوب ان کو اللہو کس طرح سے کرتا ہے یہ سب اور کیسے وہ بنا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اور یہ کیا سکھایا جا رہا ہے معاشرے میں تو بس ہمیں خود ہی خیال رکھنا ہے اپنے چیزوں کا اور اپنے بچوں کی ایکٹیوٹیز پر بھی نظر رکھنی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور فاطمہ اور خدیجہ کے بابا آگئے تھے اور سب سے پہلے ان کی عادت ہے کہ گھر میں آتے ہی وہ لون کو اور پودوں کو چیک کرتے ہیں اور اچھی عادت ہے دیکھیں خیال رکھنا چاہیے اپنی گھر کی چیزوں کا میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ ان کی غیرموجودگی میں بھی گھر کا خیال رکھ سکوں اور فاطمہ اور خدیجہ کا پیار آپ دیکھئے جو کہ دن میں صرف چند ایک منٹ کے لیے ہوتا ہے باقی ان کی اتنی لڑائی ہوتی ہے اور فاطمہ اس کو اتنا مارتی ہے جب ہم ادھر ادھر ہو جائیں کہیں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے تو یہ ساری روٹین آپ کے ساتھ ہم اپنی شیئر کرتے رہیں گے شام تک کی کچھ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے کہا کہ ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی بنایا کریں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس تو آج کل میں نے ویڈیو جو ہے وہ پہلے سے کوئی تین چار منٹ کم بنانا شروع کر دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی فیسیلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں آپ لوگوں کی فرمائش کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو گھر کے کامکات چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں آج ایک ایسا وظیفہ جو کہ آپ کی زندگی میں حقیقتاً چینج لانے والا وظیفہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اللہ کے ناموں کے اسم آزم جو ہیں وہ سب ہی کسی نہ کسی مقصد کے لیے کامیابی کے لیے آپ پڑھتے ہیں بہت سارے الگ الگ مسائل کے لیے لیکن یہ جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وظیفہ یہ اگر آپ تین دن پڑھتے ہیں اور تین تصمیہ روزانہ آپ نے کرنی ہے یعنی کہ تین سو مرتبہ آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے تین تصمیہ روزانہ کرنی ہے اور تین دن کے لیے کرنی ہے جب آپ تین دن اس کو کریں گے تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا جی نو سو مرتبہ اور نو سو کے جو عداد ہے نائن اور زیرو زیرو کے یہ ویسے ہی کامیابی کا جو راز ہے وہ ان تین چار عدد ہیں ان میں چھپا ہوا ہے تو جب نو سو تک ہی پہنچے گا انشاءاللہ اور آپ کی تین دن جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ جس بھی حاجت اور مقصد کے لیے کریں گے یہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت اور مراد جو ہے وہ پوری ہوگی تو جیسے میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا بتانا کہ ہر انسان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عدد ہوتے ہیں جس طرح سے سٹونز ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے کچھ لکی نمبرز بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوٹیبل بیٹھتی ہیں کچھ نہیں بیٹھتی تو یہ ایفیکٹرز بھی بڑے امپورٹن ہیں زندگی میں لیکن آپ اتنی لمبی کہرائی میں مچ چاہئے تو جو آپ کو میں آج بتانے والی ہوں اس پر آپ عمل کیجئے گا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم اپنا وزیفہ وزیفہ ہے جی یہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اللہ تعالی کے نام بھی ہیں شروع والے دو اور ساتھ میں بھی آپ اللہ تعالی کے بڑائی ہی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ یا ہیو یا قیوم ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ ارز کرتی ہوں اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اس میں مانگتی ہوں وسیلے سے اللہ تعالی کو ہی آپ نے وسیلہ بنا لیا اللہ تعالی کی رحمت کو ہی وسیلہ بنا لیا تو یقین کیجئے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے بس ہمارا بھروسہ اور کامل یقین ہونا چاہیے تو یہ تسبیح آپ نے کرنی کس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بات کرنی ہے اکیلے بیٹھ کر کرنی ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی ہر روز پڑھنا ہے تین دن کے لئے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے اور سو دانے کی تسبیح انگر پاس رکھ لیجئے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھئے اور درمیان میں تین تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہیں دس پندرہ منٹ میں ہی یا حیو یا قیومو بیرحمتی کا استعگیز اور آپ یقین کیجئے کہ ان الفاظ میں بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے والے اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں فوراں مقبول ہونے والی یہ آیت ہے جو آپ کو بتائی ہے اور آپ نے یہ تین پڑھنی ہے روزانہ کی اور عشاء کے بعد ہی وقت رکھنا ہے تینوں دن آپ عشاء کے بعد اس کو پڑھئے جب آخری دن ہوگا آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے تو اپنے پاس آپ نے رکھنی ہے جی چینی ایک پیالی وہو آپ نے اپنے پاس رکھ کر ایک پیالی چینی لے لیں ایک کٹوری میں لے لیں ایک گلاس میں لے لیں بس اتنی ہی کافی ہے تو آپ نے دعا مانگنی ہے آخری دن جب یہ تسبیح آپ کے مکمل ہو جائے اول و آخر درود ابراہیمی ایک ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے تین دن اس کے ساتھ اور جب آپ پڑھ چکے ہوں تو اس چینی کی پیالی پر آپ نے کونک مار دینی ہے اور آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے اور صبح اٹھ کر وہ چینی آپ کسی بھی بندے کو دے دیں کوئی غریب ہو اس کو دے دیں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں اگر آپ کے اردگرد کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کسی کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت افضل صدقہ ہے ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے ساتھ ساتھ یہ آپ کر دیجئے گا صدقہ کر کے اپنا وہ چینی آپ جو ہے وہ رات کو ہی کسی کو دے سکیں تو تب ہی دے دیجئے اگر رات کو اویلیبلیٹی نہیں ہے تو اس کو رکھتے ہیں آپ ڈھک کر اور صبح اٹھ کر آپ اس کو کسی کو صدقہ کر دیں کسی غریب مسکین کو تو انشاءاللہ جس بھی حاجت اور مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے وہ پوری ہوگی آپ کی حاجت انشاءاللہ اور دیکھئے جی فاطمہ کے بابا آپ جانے لگے تھے واپس تو فاطمہ اپنا گلک لے کر ان کے پاس آگئی اپنا گلہ لے کر اور ہمیشہ اس کی عادت ہے اس نے گلہ بنایا وجب سے یہ کہ جب بھی بابا جانے لگے ہیں تو یہ ان سے بھی پیسے اس میں ڈلواتی اور روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے بھی لے کر اس میں ڈال دیتی ہے اور یہ ارادہ ہے ہمارا کے نیکسٹ انشاءاللہ تھرڈ میں کو اس کا برث بھی ہے نیکسٹ منت تو تب اس کو ہم توڑ لیں گے اور اس میں جو پیسے نکلیں گے وہ پھر فاطمہ کی میں نے برث دے سیلیبریٹ کرنی ہے جی سکول میں بھی اور یہ ہے کہ گھر میں بھی کریں گے انشاءاللہ جتنی حمد اور تفیق ہوئی اس کے مطابق اور یہ ہے کہ بچوں کو سیونگ کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں شروع سے ہی یہ تربیت کے دن ہوتے ہیں ان کے جس طرح فالو کرتے ہیں ہمیں میری بیٹیں اتنی چھوٹی ہیں لیکن جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں الحمدللہ مجھے اپنے والد کو گھر کے ملازموں کو تو وہ بھی اسے طرح سے جائے نماز بچھا کر اور پورا وہی ویسے ہی پرفارم کر کے دکھاتی ہیں اور دبٹا لیتے جب ہمیں دیکھتی ہیں سر پر تو دبٹا بھی لیتی ہیں اس طرح سے بچے ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی ہی کہتے ہیں اس کی گود آپ کی درسگاہ ہے آپ نے وہیں سے سیکھنی ہیں چیزیں سکول تو پھر بات میں آتا ہے اور سکول میں تو بچے تھوڑا ٹائم ہی گزارتے ہیں ابھی ہو گئی تھی جی رات آپ کو وظیفہ میں نے بتا دیا آپ اس کو ضرور کیجئے گا کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں تین دن کے لیے لگاتار کرنا ہے درمیان میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا اور ابھی میرا وقت ہو گیا ہے جی بچوں کو سلانے کا فاطمہ نے ٹویشن جاتے وقت اور کپڑے پہنے تھے اور واپس آ کر پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑے آپ چینج کیجئے اور شاید کوئی چوٹ لگوا کر آئی تھی وہاں سے یہ بازو پر وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ ماما مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر مجھے پٹی کر دیں بس اس کی شروع اس کی بات کو ہم فالو نہیں کریں گے تو پریشان ہو جاتی ہے فاطمہ کو میں نے سلا دیا تھا کھانا کھلا کر اس کی میڈیسن دے کر اور ابھی ہم کر رہے تھے کپڑے اس طریقے روٹین کے بھی ہمارے پڑے ہوئے تھے تو رات کو ہی ہم زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بھی بجلی کتنی مہنگی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی جاری ہے دن بہ دن اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سولر پر اپنے گھر کو کنورٹ کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بھی اچھے خاصے جو ہیں وہ پیسے درکار ہوتے ہیں تو سولر بھی کافی مہنگا سسٹم لگتا ہے پورے گھر کو چلانے کے لیے تو ارادہ تو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے آمین تو ابھی ہم اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جانے سے پہلے اور ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کیونکہ آپ بھی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے میری دعاوں میں ہمیشہ سے یاد ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رہیں گے اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور ہم سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے آمین سم آمین ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت کل تک کے لئے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ